بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ ویورز آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو لوگ ناہل ہوئے ہیں اور جانت پرتال میں چلے گئے ہیں آپ لوگوں نے سرویو بھی کروایا پھر بھی حکومت نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا آپ حکدار بھی ہیں گریب بھی ہیں اور آپ کو یہ پیسے ہر صورت ملنے بھی چاہیے ہیں سب سے بڑے حکدار آپ ہیں لیکن آپ ناہل کیوں ہوئے ہیں اور اس حوالے سے شکایت آن لین پورٹل پر آپ کو کیسے پلیس کرنا ہے اس حوالے سے آج کس ویڈیو میں مکمل اپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور 81 سرویر کی کسٹ جو ہے 10500 روپے اکتوبر نومبر دسمبر اس وقت جاری ہے اور بہت ساری علاقوں میں یہ کسٹ ملنے کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے لیکن کچھ ازلاع اور علاقے ایسی ہیں جہاں پر ابھی یہ کسٹ بحال نہیں ہوئی ان علاقوں میں کیمپ سیڈز کے مسائل ہیں اور بہت جل وہاں پہ بھی ایک دو دن میں آغاز ہو جائے گا اس حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ گرین ٹریکٹر سکیم اور چپٹر بڑی گوڑ نیوز اپنی چھت اور اپنے گھر کے پروگرام کا بقیدہ پیمرز کا کال ایک تقریب کے ذریعے مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے آغاز کا دیا ہے اس متعلق بھی آپ ڈیٹ سے اگاہ کریں گے اور بڑی گوڑ نیوز ہے اس میں بہت ساری اور کل اندازیاں بھی ہونی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے کل اندازی ہوگی اور ہر مہینے پندرہ لاکھ لینے والے کچھ نصیبوں کے نام نکالے جائیں گے جو کہ فل میرٹ پر ہوں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اعزاز کفال پروگرام میں کی شمولیت کے حوالے سے سروے کی طریق بھی بڑھا دی گئی ہے جو کہ اس سال کے آخر تک جو ہے آپ سروے کروا سکتے ہیں اس سے پہلے تیس طریق آخری طریق تھی اس کے بعد سروے باندھ ہونا جانا تھا لیکن گوڈ نیوز ہے آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ یہ کسٹیں ایزی پیسہ اور جائز کیش اور موبائل وائلٹ میں گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت آپ کے یہ کیا اقدامات کر رہی ہے یا ریٹیلر کھٹاوتیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور پاؤز ایجنٹس کے پاس آپ نہیں جانا چاہتے ہیں اور ایٹیم سے یہ بھی کسٹ آپ نکلوا سکتے ہیں جو کہ دس ہزار پانچ چورپے کی کسٹ یہ موجودہ نومبر اکتوبر دسمبر کی آخری کسٹ اس سال کی بھی آخری کسٹ اور بیسپ کی دس ہزار پانچ چورپے کی بھی آخری کسٹ ہے جو کہ بچوں کے تلیمی وضائف کے بغیر اس لیے آپ کو دی جا رہی ہے یہ کسٹ آپ کو چیک کرنے کی بلکل کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہاں اکاس اکتر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہی آپ ڈیٹ ہو جائے گا تو یہ مکمل ڈیٹیلز آپ کو اس پورٹل کے ذریعے بھی حکومت کی جانب سے فراہم کر دی جائیں گی ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کسٹ دس ہزار پانچ چورپے ہی ہے لیکن ریٹیلر اور پاؤز ایجنٹ سے آپ کو دس ہزار پانچ چورپے پورے کے پورے وصول کرنا ہے کہیں پہ کٹاؤتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو شکایت کرنا ہوگی اس کے علاوہ انٹرفیس ڈیٹیلز آج کس ویڈیو کا حصہ رہیں گی جن لوگوں کا سکور زیادہ ہوا ہے وہ سکور کیسے کم کروا پائیں گے جو چانک پرتال ہیں ان کے حوالے سے تو گوڈ ڈیوز ہیں لیکن ناہل افراد کے حوالے سے اب تک کوئی گوڈ ڈیوز نہیں ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ان کو بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح حکومت کے ان پروگراموں میں شامل ہو سکتے ہیں بس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا نئی سے نئی اپ ڈیوز لیتے رہیے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ای ڈیوز ٹریننگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم 2019 سے اب تک یوٹیوب پر سب سے مین چینل آپ چیک کر لیں ہمارا ہی ہے ہماری جو نیوز ہوتی ہے ویریفائیڈ ہوتی ہے تصدیق کے بعد ہم اب تک پہنچاتے ہیں اس وقت میرے چینل پر 2000 سے زائد ویڈیوز اپلوڈ ہیں باقی تمام جتنے لوگوں کے آپ ویڈیوز وغیرہ سنتے ہیں وہ سب ہمیں دیکھ کر شروع ہوئے ہیں اور اب بھی ہماری ویڈیوز کو سن کر اس میں رتو بدل کر کے آپ تک ویڈیوز پہنچاتے ہیں ہم آپ کو کوئی اس کے ساتھ مثالہ وغیرہ لگا کے کوئی اپ ڈیٹ نہیں بتاتے جیسے حکومت سے اپ ڈیٹ آتی ہے وہ تصدیق کر کے اپنی اس چینل کے ذریعے ویڈیوز کی صورت میں آپ تک بروقت پہنچاتے ہیں اور ہماری ویڈیوز صبح کے وقت آتی ہے اگر آپ فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا آئیے پھر چلتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف ویورز سب سے پہلے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان اہل افراد کا جو حکومت کے اس پروگرام کے لیے سب سے بڑے حق دار بھی ہیں گریب بھی ہیں اور ان کا کوئی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پیسے کوئی اور لوگ لے جاتے ہیں اہل کوئی اور لوگ لے جاتے ہیں اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ انٹر فیس چیک کرواتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ایرر کا سامنا ہوتا ہے جب پی میٹس کے لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت نے بلکل فوری طور پر اقدامات کرنے کا سلفلا شروع کیا ہے جس کے لیے سیٹیزن پورٹل کمپلینٹس بغیر کے پورٹل لانچ کیے جا رہے ہیں اکاس اکتر کا ویب پورٹل بہت جلد اپ ڈیٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کو بروقت آپ کی اپ ڈیٹ دے گا آپ کی کیس کے متعلق اور یونین کانسل کی سطح پر حکومت ادیگیوں کا نظام بھی لے کے آ رہی ہے اور یہاں تک میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ بہت جلد آپ کو سروے کی صورت میں بھی یونین کانسل پر یہ سہولت مل سکتی ہے اب تک کی معلومات کے مطابق حکومت اس پر کام کر رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں انٹرفیس پر اگر آپ کو سی ٹو کا ایک ای سی سی ٹو کا ایک کوڈ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیوہ خاتون اگر آپ کو ون کا آ جائے تو اس کا مطلب بیوہ خاتون نہیں ہوتا مطلب اس کا خامد زندہ ہے اس کے بعد ایک آتا ہے این اے این اے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جانت پرتال میں ہیں آپ کو یا پی ٹی اے کلیئر نہیں کر رہا یا ایف بی اے کلیئر نہیں کر رہا ایف بی آر کلیئر نہیں کر رہا یا ریوینیو ڈپارٹمنٹ آپ کو کلیر نہیں کر رہا اس کے ساتھ ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ ہے نادرہ کا جو ہے یہ تمام ادارے جو ہیں ان سے آپ کی ویریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور کسی نے کسی جگہ پہ آپ کا ریکارڈ ان کو صحیح نہیں مل پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے آپ زیادہ دیر تک جانچ پرتال میں رہتے ہیں تو اس لیے میں اپنے تمام ان لوگوں کو کہتا ہوں اپنا سیٹیزن پورٹل سے اپنی کمپلینٹ کر کے اپنے بارے میں ڈیٹیل پتہ کریں کہ کون سی وجہیں یا دفتر چلے جائیں وہ آپ کو وجہ بتا دیں گی اس کے علاوہ کلیر آ جاتا ہے ان کو پھر پیمٹس ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت جو اکاسی قطر ویب پورٹل جو ہے بہت لیٹ آکے اپڈیٹ ہو رہا ہے اس میں یہی ہے کہ نائے لوگ جو جانچ پرتال کے حوالے سے ہم نے ایک خبر شیئر کی تھی ان لوگوں کو شامل کرنے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے جس میں ان کے ریکارڈ اپڈیٹ ہونے کی وجہ سے پورٹل کو اپڈیٹ کرنے میں آپ کو چیک کرنے میں دکت آ رہی ہے تو یہ بہت جلد یو ایف فینش ہو جائے گی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو اس کے اوپر بھی سروے کا کہا جا رہا ہے تو سروے کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کو اس تاریخ تک آپ کو سروے لازمی کروانا ہوتا ہے ورنہ چاہے دیس ہزار پانچ سرپے کے کس تو ڈبل کس اکیس ہزار اور پچیس ہزار یا تیس ہزار بچوں کے تعلیمی وضائف سمیت جتنے بھی کسٹیں ہوں آپ کی ریجیکٹ اور حکومت واپس لے لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا سکور کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ حکومت سکور کو کم یا زیادہ کرنے جا رہی ہے تو اس حوالے سے بزاتے خود سنیٹر جو روبینہ خالد ہیں ان کی یہ اپڈیٹ تھی کہ سکور میں رد و بدل ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی بھی ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا کوئی بھی سوال ہے کمنٹس کر سکتے ہیں نہیں تو ہمارا وچ اپ نمبر اس چینل کے اباؤوٹ سیکشن پر موجود ہے آپ ہمارے سے رفتہ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں ویور اسی کے ساتھ لون سکیم کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس میں بلا سود کرز ہے بلکل زیرو روپے اضافی آپ کو نہیں دینے جو کہ پندرہ لاکھ روپے کی ایک لون سکیم ہے اپنے چھت اور اپنے گھر کا پروگرام ہے مریم نواز کی قیادل میں پندرہ انگاز کو اس کو شروع کیا گیا تھا اس کا آن لائن پورٹل آیا تھا جو کہ اب بھی ہو رہا ہے آن لائن لنک ہے کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں اس پر جا کے آپ کو ریجسٹرڈ ہونا ہے اگر شہر میں آپ کے پانچ مرلہ ہے یا دیات میں پانچ لے کر دس مرلہ تک ہے تو آپ اس میں بلکل ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہر مہینے قراندازی ہوتی ہے جو کہ آن لائن ہوتی ہے کیمپوٹرائز ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر لائیو ہوتی ہے ان تمام پر آپ کی قراندازی میں اگر آپ کا نام آ جاتا ہے جس کا بقیدہ آغاز جو ہے کل دو طریق سے حکومت کی جانب سے پیسے دینے کی صورت میں چیک دینے کی صورت میں کہا دیا گیا ہے اور دو کسٹوں کی صورت میں ہو رہا ہے ساڑھے ساتھ لاکی ایک کسٹ ہے اور دوسری بھی ساڑھے ساتھ لاکی ہے گرین ٹریکٹر سکیم کی اپلائیاں جاری ہیں جو کہ دس طریق تک جاری رہیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا کسان کارڈ ہے اس کی ڈسٹیبیشن کا عمل جاری ہے یہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لئے دونوں سکیمز ہیں بلکہ تینوں اپنی شات اور اپنا گھار گرین ٹریکٹر سکیم اور کسان کارڈ سولر پروگرام کے جو تھے سندھ میں کے پی کے میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں وہ بھی جاری ہیں لیکن سب سے بڑا پروگرام آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ نیوڈ ڈینامک سروی جو ہے اکتیس دسمبر دوہ در چوبیس تک حکومت کی جانب سے بڑھائی گئی تھی اور آپ کے پاس ایک بارپور موقع ملا ہے ایک اور چانس ملا ہے اب میں چلتا ہوں ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ناہل ہو گئے ہیں سکور زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے بات تو یہ ہے نا آپ کو بہت سارے ویڈیوز ملتی ہوں گی سننے کو میری بھی مل جاتی ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں بتاتا کہ اب ہم نے اہل کیسے ہونے ہیں ناہل تو ہو گئے ہیں ہم اقدار بھی تھے لیکن اہل جو ہیں وہ اہل اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ روستر اپ ڈیٹ ہوتا ہے ان کا پرانا سروی ختم کر کے نیا سروی کیا جاتا ہے لیکن آج کل جو ہے روستر اپ ڈیٹ بند ہے لیکن روستر اپ ڈیٹ جو سروی ہے یہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم کہیں کچھ نہیں سکتے غیر موئیہ نہ مدد کے لیے جو ہے بند کیا گیا ہے نہیں پتہ کب یہ آن ہوتا ہے جیسے یہ آن ہوگا تو یہ ناہل افراد جو ہیں اپنے گھر میں کوئی ردو بدل کروا کے ان کو کہیں کہ ہمارا دوبارہ سروی کنڈکٹ کروائیں یہ ہوتا بہت کام کام ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس صورت میں آپ اہل ہو سکتے ہیں اور آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے یہ سولد مل سکتی ہے باقی ایک دو اور چیزیں میں نے آپ کو بہت ضروری بتانے تھی آپ لوگ پیسہ خرش کرتے ہیں سروی دینے والوں کو یہ آپ کو فیس بک پہ مل جاتا ہے وارش ایپ پہ مل جاتا ہے کل دو تین ویورز نے مجھے کالز کیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فلاں بندے سے اپنا سروی کروایا اور ہم نئے لوگ ہیں ہمارا سکور زیادہ ہو گیا وہ لوگ صرف آپ سے پیسہ بٹور جاتے ہیں اور آپ کا حقیقت میں کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں مسائل پر سامنا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کوئی سروی کی صورت میں پیسو کو مطالبہ کرتا ہے یا دیگر کوئی بھی کیونکہ یہ سارے سروی ہیں پیسو کی چیکنگ ہے سب کچھ مفت میں ہے تو اس حوالے سے آپ کو کہیں پہ بھی ایک روپیہ بھی کچھ نہیں کرنا ویور اسی کے ساتھ سب سے بڑی اور گوڈ نیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت اور سنیٹر روبینا خالد ڈی جی نوید اکبر کوشش کر رہے ہیں کہ ادائگیوں کا نظام جو ہے وہ موبائل ویلڈ کے ذریعے لے کر آیا جائے اور ایٹیم کی بہالی جو ہیں چھیں بینکس جس میں ایش بیل ایش بیل میکرو فنانس بینک آلفلا جیاز بینک بینک آف فنجاب اور ٹیل نار ایزی بینک جو ہے انوالو ہیں ان کے ایٹیمز جو ہیں وہ بہال کی جائیں آپ کو ایٹیم کارز دیے جائیں اور یہ جو پی میٹس ہیں دس ہزار پانچ سو رپے ہوں تیرہ ہزار پانچ سو رپے بچوں کے تعلیمی وزیف نشو نما کا سٹائپ وینڈ ہے اور اس کے علاوہ اگوش پروگرام کے پیسے یا جتنی بھی ساب سیریز ہیں کال آنے والا جو موفت راشن کا پروگرام ہے ماہ رمضان کے مہینے میں شروع ہو رہا ہے یہ تمام آپ کو ایٹیم کارڈ کے ذریعے اور موبائل وائلڈ کے اندر یہ پیسے ملیں تاکہ آپ کو کہیں پہ جانا نہ پڑے آپ کا وقت بچ جائے کرپشن سے بچا جائے کٹوٹیوں سے بچا جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتے عوام کو حکومت چاہتی ہے کہ ریلیف دیا جائے لیکن یہی پر آپ پر بھی ایک ذمہ داری عید ہوتی ہے کہ آپ ایک حسلے کا مظاہرہ کریں اور آپ ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت ہیں کہیں پر آپ کو گڑھ بڑھ نظر آتی ہے تو حکومتی جو ہے صفر آر صفر صفر دو چھے چار سات سات پر کمپلینٹ لانچ کریں آپ کی کٹوٹی ہوتی ہے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے دفتر میں بیٹا بندہ یا آپ کا سرویہ نہیں کرتا آپ کا سرویہ اس نے غلط کر دیا آپ نے سنی نہیں ہے یا جب تک حکومت کو بتاؤ گے